اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر شیع کی پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا چاہا ہے اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کی دو مثالیں بیان کی جن کا ذکر گزشتہ آیتوں میں آ چکا تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس سے برتر و بالا ہے کہ ایسی مثالیں بیان کرے تو ان اللہ لا يستحی سے ہم الخاسرون تک نازل ہوئی مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر شیع کی اللہ تعالیٰ حقیر ترین چیزوں جیسے مچھر وغیرہ کی مثال بیان کرنے میں بھی کوئی حیاء محسوس نہیں کرتا ان حکمتوں کے پیش نظر جو ان مثالوں میں ہوتی ہیں چنانچہ اہل ایمان ان پر غور کرتے ہیں اور ان کے علم و ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر ان پر ان کی حکمتیں نہیں بھی واضح ہوتی ہیں تو بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مثالیں حق ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا چاہا ہے لیکن اہل کفر و عناد حیرانگی اور تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایسی مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے یعنی انکار کر دیتے ہیں اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے منافقین کا جواب دیا ہے اور مثالوں کی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے گمراہی میں بھٹکنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے انہیں مزید ہدایت دیتا ہے اور اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے یہاں فسق سے مراد کفر ہے فسق ان کی فطرت ثانیہ بن گئی اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز چاہتے ہی نہیں اس لیے حکمت الہیہ کے تقاضے کے مطابق انہیں گمراہ کر دیا گیا کیونکہ ہدایت قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت باقی ہی نہ رہی